تیرا نام رہے گا یہ تھے جناب علامہ فراز حیدر قاظمی صاحب جو کہ ذکر محمد و عالی محمد بیان فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب علی عمران جعفری صاحب ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب نجم الحسن نوتق صاحب مظر حسین حنجرہ صاحب مجاہد حسین کنگرہ صاحب اور مولانا علی رضا صاحب یہ سب پڑھنے والے حضرات تشریف لات چکے ہیں جو کہ اپنے اپنے وقت میں ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب علی عمران جعفری صاحب ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے خاندان تطہیر پہ بلانتار سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کننے والیہ کل حجت بن الحسن صلواتو کالہ وعلا آبائی فی آز ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ دلیل مائنن حتی تسکنہو ارزکت ون وطمت آہو فی حتویلا یا رب محمد وعال محمد جل فرجا قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا تواب بحق یا شمس الہ مکلبو یا مکلب القلوب یا والی خراسان ادرکنی 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 فی سبیل اللہ صلی علی محمد وعال محمد صلواتو چھی آواز نال پڑو سالسا چھ ملال وعلایت دا فرمین دا اس بندے دی گناہ ہن دی تختی صاف تھی دی رہن دی یہ جڑا ساری جات تے کھلے دل نال درود پڑھے سڑا کیدہ ہے سڑا ایمان ہے کائنات جڑی جگہ حسین بادشادہ ذکر ہوئے اس مقام تے اس دربارچ مدینہ علی موجود ہوں دن کربلا والے بھی موجود ہوں دن پانچ بارہ چودہ رو اس دربارچ حاضر ناظر سمجھ کے انہان دے شایان شان ایک صلوات پڑھو نہیں مجمع کافی ہے صلوات دی آواز کبزو رہیے بلند آواز ہے نعرے تکبیر اللہ علی نبی خالق کے سارے مزرگ بھائی مل کے نعرے دا جواب دے دیو نعرے تکبیر ماشاء اللہ نعرے لسالت نعرے حیدری آسے پاسے لوگانو پتہ لگے موالیاں نے حیدر کررار بیٹھے نہ ہاتھ سچا کر کے حیدری حسینیت یزیدیت حال محمد دے دشمنت لانت بادشاہ حسین دے قاتلت لانت شیمر ملونت لانت موطر فرماؤ زبانانو صلوات دینا اللہم ہاک تک بندہ دیوار نال بیٹھے تھوڑا اتھے آکے پھوڑی اتھے وچھی اگو تھوڑی مرضی بادشاہ قوم اب بے شک باہر چلے جاؤ یہ آئیت تھے آجاؤ جگہ جو پہی ہے جڑے بیٹھے ہو صلوات اچھی آواز نال پھوڑی دعا ہے مولا کائنات تھوڑے اس مقدس دربارج مقدس ذکر واسطی طورا یا قبول فرماوے بانیین مجلس سادات ازام دی محنت ذکر حسین بادشاہ واسطے کوشش کاوش حسین دی ماہ اپنے دربارج قبول فرماوے عظیم رات ہے بہت بڑی دعا پہ مقدہ ہر ازادار دعا شامل ہوئے حسین دی ماہ اتوانو کس سے دا مہتاج نہ کرے صدا جائیں وستی ہیں رہن جتا پتر بطول دے دا ذکر ہوں دے رحمان رحیم اللہ جڑے مومن ازادار کر ازدارن اٹھوے لال ولایت دے خزان چو اتنا وسیع رزق آتا فرما اپڑے کرز ادا کر سکے بینیاز اللہ موالیان حیدر کرانو رزق او دیں جسچ بطول دے پترہ دا حصہ ہوئے مالک باروی سرکار دا ظہور جلد فرما مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں عظیم مجمع پڑھے لکھے دانا اور سلج چہرے میرے سامنے تشریف رکھنے زاکرگر حضرات چونکہ قبلہ بڑی سو نے گفتگون کی تھی میرا بھی دلے میں اس سے گفتگون ہوں کسیدے تک لے کے چلے مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں بندہ توجہ نہیں فرمائی جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی آخری حلالی تک توجہ ستر دی قیمت چاہی دیئے جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی لا پروائی کر دیو تو تھوڑے مزائی تھی باتیں پیادا شب محراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی شعباز جلے نوجوان بولے ہو شعب شب محراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی کہ مولا دے مدہ جڑے ہوندن ہوندن پھولا دی ماں نے اندہار پھول دی آپ پڑی خوش بہو دی جام کے چٹھے دے گردوں پیش آلے آؤں میں نے قرآن دے اتری آسی پارین دی کہ سمیں محمد بھی دھیدہ مقام مرتبہ شان بیان کرن واسطے کم سے کم کوثر نال وضو ہوئے میں نہیں پتا کتنے بندے حاضر بیٹھے جوانوں پھر زبان کسے نبی دی ہوئے نبی بھی پھر کوئی عام نبی نہیں جڑے عجی حیران بیٹھے ہو میارے ہے کم سے کم محمد مصطفیٰ جیسا نبی پھر مقام سیدہ بیان ہو سکتا ہے میری عوقات نہیں جررت نہیں بسات نہیں اتنی کپیسٹی نہیں میرے کل لفظ نہیں میرے کل طاقت نہیں گبرائے تھا نہیں بیٹھے لیکن پھر بھی جو کچھ مالکان دی عطا ہے گلہ بڑیاں سوڑیاں کازمی صاحب کیتی ہیں میں ایک کو ستر آکے تو اس دے بعد قصیدہ پڑا لگا یہ تسارے جاندے ہونا جڑے قدیمی ازادار بیٹھے ہو میں رزق علی دیندہ ہے پتر علی دیندہ ہے شہرت علی دیندہ ہے عزت علی دیندہ ہے جڑے آسانی نہ بول سکتے ہو انجھے کر لے جی کمال بھی ایک ترہ ساؤن بڑا مزدار تو فون بھی سن سائے تھے سالوات پڑھو اچھی آواز دنال سارے سائے سارے جواب دے ہو سارے بولو سارے آخری حلالی تک عبادت کرو حیداری اللہ حلالی سالے علا بھئی عظیم مجمع رب حسین دی قسم چودہ دی کچھا حریدی قسم جڑی ستر میں بابا جی پڑھا لگا اگرے میں سمجھا لئے میرے آون دا مقصد پورا عبرار شاہ جی دے پترانی مالک زندگی دراز فرماوے پیر علی زدانو مالک دندگنی راچاوگنی ترقی عطا فرماوے حیدر شاہ نو مالک سلامت رکھے ماتمی عزادان حسین بادشان دا لو جی کائنات دا مل جملا جیڑا علی عزت دین دا ہے شہرت دین دا ہے رزق دین دا ہے اللہ دے اس جہانتے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں نا 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 جیڑے زبان نا لے بولنی بات دا سمجھے دے ہو وہ بندے نو کر دی بات سننا پھر فیصلہ بیش ہے کہ مجلس دے بات گھر جا کے کر لے ہیں توجہ جیڑے پنڈال سلمان میس مکمبر بہلول مزاج بیچے ہو جیڑے عدب دی زاکری نال وابستگی رکھ دے ہو دل آکے تے طالب علم دی بات دی تائید کری چودہ دی کچھا حریدی کسام اللہ دے اس جہانچ اٹھارہ ہزار آلمین انہ دی ضرورت در رزق تقسیم کرن دے بات علی جیسا شہنشاہ واپس گھر آکے جام کے چٹھے دے گرد پیشہ لے آؤں جس بی بی اگے ہتھیلی پھیلا کے اپنی ضرورت در رزق منگے اس موزمہ نو بطولہ دے نا اللہ رنگ لاوے تھا انہوں جڑے زبان نہ بولے اے ہاتھ کسے دے مہتاج نہ ہو بھلاوے تھو آدھا جی اللہ ذکر تھوڑی انہ سلام نصیب فرما بھائی کیا دات ہے تھوڑے سنن جڑے حج نہیں بولے سوچنا لیگل لبنا لیگل سمجھنا لیگل بھی علی جیسا امام اللہ دی اس جہانچ رزق وڑا کے واپس گارہ کے جس بی بی نو آکے آکے بھی زہراب میرے حصے دی روٹی ہونتوں میں دے جاگتا صحیح اللہ واسدیہ اوہ محمد مصطفیٰ دی پاک تھی ایک لفظ ہو راک دینا چلو جڑے پچھ رہے گئے انہوں نال حلان دی خاطر یہ لفظ میرے نہیں بزرگ ذاکر دے لفظ بطول کے سنوا دن جس دے قدمہ تلے آئی ہوئی بٹی اللہ دے نوری فرشتیں جو تبرکا تقسیم ہوئے اس معظمہ رو بطول آئے ارے مزاج دی بات جڑا جہا نہیں بولے توڑی یہ نسلا بات ہو مریا میں بسم اللہ کرنے بابا سبغہ اس معظمہ خاتون لاؤں جڑے بزرگ بیٹھے توسی میری بات دی تائید کرے سو نوجوانہ واسدے ویسے گل نمی اسی اس وقت تو لے کے ہون تک محمد دی دھیدہ دربار جانا اور اپنا حق مانگنا ایک گل تسی آج تک مسائب دے رنگچی سنی بولو انجھے گل نہیں ایو گل میں ایسے عظیم دربارچ ایو گل میں فضائل دے رنگچ کر لگا بیٹھے ہو اور ذہین مجمع دی جناب دے میار سماتنو اس قابل سمجھ کے اس کا سیدہ دہ میں انتخاب کیتا ہے چونکہ شاہ صاحب بیٹھے چھوڑ گئے میرا دل ہے اس سے موضوع تھے میں کوئی ایک دو شیر جناب نو سناوا سلوات اتنی بولاند پڑو جتنی محمد دی 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 عزت بولاند اللہ پہ جام کیا لے ہوں کیا بات دے تورے سنن دی کوئی نوہ تو تھوڑے سامنے میں نہیں آیا لیکن ایک ایک لفظ اہمیت دہ حامل ہو سی جیڑے عدب دی ذاکری نالوہ بستگی رکھ دے ہو رکھتی رہت آئی ذاکری نہیں میں تاریخ دے ورک پھولا لگا پچھلے من نے اندھی ہے توجہ کی پڑی یہ کسیدہ دربار کو وہ غیرت کر رہا چلی ہے 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 وہ باغ فدک کی سہی حق دار چلی ہے جنہوں سمجھا بے بندہ اور زبان نال بولے جوانیاں مانو میں بسم اللہ کرا ہاتھ بلند کر کے بولو ہی نری بارے پتر جی میں بسم اللہ کرا کیا باتیں حق ادا کیتا نے بھئی وہ باغ فدک کی میں بسم اللہ کرا صحیح حق دار چلی ہے میں دیر سارے انعام حاصل کیتا نے اس کسیدنے ملک کیتا چودہ دی کچھا رہی ہے سچے انہممبر ہے لیکن تھواردے طرف وہ انعام ای او سی بھئی اس گلدی قدر کریں سار چاہو وہ باغ فدک کی صحیح حق دار چلی ہے مالک دی پردے چوہ وازائی محمد دی سچی دھی دربار در روکیتا بینیاز دی پردے چوہ وازائی ہورا غلمان فرشتے جلدی کرو میرے مسلح چھوڑ دے تصویح چھوڑ دے عبادتہ چھوڑ دے جڑے حاضر بیٹھے کمپیوٹر دا 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 دے جلا اچھ نہیں پر پڑ دے زندگیاں گزر گئئے تھوڑی اے ازر کر سوندے نوجوان سارو چھوڑ دے بھائی جان مالک دی آوازائی بینیاز کیوں تصویح بجہ کیا اے کیڑی جوٹی ہے بینیاز پردے چوہ واز placed مہدہ سامہ اے میرے ملائک میری کائنات سجاؤ جبر نہیں جبر نہیں سوالتے میں عظیم لوگن پہ پردہ ہوں پردے چوبینی آزی آواز آئی ہے اے میرے ملائک میری کائنات سجاؤ اے میرے ملائک میری کائنات سجاؤ اور قدموں پہ زہرہ کے نگاہوں کو جھکاؤ اور قدموں پہ زہرہ کے نگاہوں کو جھکاؤ سب صلی اللہ صلی اللہ کہتے ہی جاؤ اور راہ میں تطہیر کے پردے بھی بناو کیوں یہ بی بی مامت کی رسالت کی بھی جا ہے یہ آلین سب اپنے نبی باپ کی ماں ہے ہاتھ بلان کر کے بولو اے دری بھائی کیا بات ہے تو علی امام زمانہ تو انہیں جھوڑی ہیں مہرکے تو لاؤ جام کیا لوں میں شیر بھیجا لگا قرآن دی کسن بے بندہ علی انہو علی اللہ بھی پڑھ دا ہوئے تے گھرشیاں دے جمعہ ہوئے تے علی عمران پڑے شیر سونے دی کلمنا لکھے ہوئے جررت ہی نہیں بندے دی بندہ شیر پچھا جاوے گھرل سبندے دے نال جر پنڈال سلمانمی سم کمبر بہلے اور مزاج بیٹھے ہو اگلی منزل تے آجاؤ محمد دی سچی دی دربار چاہی تاوجہ ہے سارچہ بھائی بھائی جنہوں نے زبان نل بولوں دی آدھت دے دربار چاون اے ممبر علاوے کیا دے محمد دی دی آپ تا آئیں یہ رسائج تیرے نال کاؤڑے نہیں سونے دیں نہیں پہتے آپ آئیں یہ تیرے نال کل باقی کاؤڑے محمد دی سچی دی ممبر علید و مخاطبوں کیا دی آتن مہنہ سامہ یہ حسن ہے ہم صورت یزدان کھڑا ہے نہیں بکل علا بندہ داد نہ دے سی بکل تیری مجبوری جو بڑی پہی ہے بکلہ چوہت کر کے بولو حیدری بے جس بندر زبان دا مالک حسین میرے بد دے ہاتھ سن تیرے مہمان دا زاکرہ سونے دی کلم دے نال کھا شیر ممبر علید و مخاطبوں کی محمد دی سچی دی تاہرہ دی آوازیں کے گھر کریا دی یہ حسن ہے ہم صورت یزدان کھڑا ہے یہ حسن ہے نوغازی دا آسنہ سارچانی میرات میرات یہ حسن ہے ہم صورت یزدان کھڑا ہے یہ حسن ہے ہم صورت یزدان کھڑا ہے ایک دفعہ پھر کہا یہ حسن ہے ہم صورت یزدان کھڑا ہے یہ حسن ہے آخری حلالی تک توجہ اور دوسرا شبیر سا سلطان کھڑا ہے اور دوسرا شبیر سلطان کھڑا ہے اور ساتھ میں یہ صاحب ایمان کھڑا ہے گر پوچھتے ہو نام تو سلمان کھڑا ہے ہاں چھٹے لائے جساں تو اے مسلمان کھڑا ہے زہران ہی دربار میں قرآن کھڑا ہے بسم اللہ کرام سارے مولوہیں بری بسم اللہ کرام نو کرام تو آدھے پتر جیویں میں بسم اللہ کرام ہاں کدا کیتا نے بھائی نو کرام بسم اللہ کرام جی سیئے زیادہ نو کرام جوانیاں مانو محمد دی سچی دی جڑک سے انتظار چند محمد دی سچی دی ممبرالد مخاطبوں کے بھی بیا دی یہ حسن ہے ہم صورت یزدان کھڑا ہے یہ حسن ہے ہم صورت یزدان کھڑا ہے اور دوسرا شبیر سلطان کھڑا ہے اور دوسرا شبیر سا سلطان کھڑا ہے اور ساتھ میں یہ صاحب ایمان کھڑا ہے گر پوچھتے ہو نام تو سلمان کھڑا ہے ہاں جھٹلان جسا ہوئے مسلمان کھڑا ہے دہران ہی دربار میں قرآن کھڑا ہے کیا بات ہے تھوڑی بسم اللہ کھڑا بسم اللہ کھڑا وہ بڑی تھوڑے بچے جی میں آئے داری آئے پتر جی میں بسم اللہ کھڑا علمہ والا تھوڑے جھولیاں بھرکے اٹھاوے کیا بات ہے بھائی اکدہ کیتا نہیں تو شیر شاہ جی میں ہونڈ پڑا لگا حسینباد شاہ دے سونے ازہ دارو مخلص ازہ دارو جہرے سید بیٹھے ہو کتنی دعا کر سکتے ہو سارچاو آخری حلالی تک توجہ چان زہران ہی دربار میں قرآن کھڑا ہے جنہ دا عدب نال واسطہ ہے جہرے عدب دیزا کری نالوہ بس گھرک دے ہو شاہ جی سونے دی کرنم نال لکھا ہے شیر کائنات میرے حد سے چوہے اس شیر دوار دے ہو جس بند زبان دمالک حسین بھائی مار فتح لے لوگو میں مسائب نہیں فضائل دا شیر پڑھ لگا آج تک تس اے گل مسائب دے رنگ سنیں یہ ممبر علاوے کے عدب محمد دی دی کے دے آئیں تبی بیادی اپنا ہاں کا بھنگنا یہ عدب کو گواہ ہے یہ حسین دا ذکر شاہ جی میں قرآن سمجھ کے سیرتے چاہی کھلوتا محمد دی دی جلال چاہی میں ایک عدردار مجمع میں نگال دی کیمت چاہی دی محمد دی سچی دی جلال چاہ کے ماتمی جوان آؤ ممبر علاوے دو مخاطبوں کے عالمہ غیر مولمہ بی بی تاہرہ مادی تاہرہ دی لفظ گواہی تاہرہ رکھنا جاہم کیا لے ہوں گا لی کیمت چاہی دی سونے دی کلم نے نال لکھے بات تھوڑیاں جھولیاں تک پہنچاں مرلہ گا علی عمران ممبر علاوے دو مخاطبوں کے بی بی جلال چاہ کے آدھی کس موں سے طلب کرتا ہے تُو مجھ سے گواہی تیری مرضی ہے تیرا مزاج ہے جڑا نہیں ہے جے بولے آؤ اور توانے بچے دی میں میں بشملہ کراں غازی بڑھے لانگلاوے جڑے زبان نہ بول سکتے ہو آسانی نال میں بشملہ کراں اگلی بات سننا گواہی تے غور رکھنا لفظ گواہی محمد دی سچی دی جلال چاہ کے ممبر علاوے دو مخاطبوں کے بی بی آواز کے گل کریا دی کس موں سے طلب کرتا ہے تُو مجھ سے گواہی کس موں سے طلب کرتا ہے ممبر علاوے دی سچی دی ہے کون مکام پر میرے حسنین کی شاہی ہے کون مکام پر میرے حسنین کی شاہی شیطان کی حاصل ہے تجھے پشت پناہی پہچان تو کر میری جہنم کہہ رہی چاہوں تو یہ ہے ہر شم اللہ چلاہ ہے دینے کو گواہی میرا اللہ چلاہ ہے پتر دینن تھوادے جی ہی دری اب آدھ راؤ یار تھوادی ہیں نسلنے ذکر نصیب ہوئے میں بسم اللہ کرا ہاتھ بلند کر کے آسمانی نعرہ ہی دری کیا بات ہے بسم اللہ کرا اے تھوڑی محبت تھوڑے خلوصے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا نو کرا جوانی ہمانو آکدہ کی تانے محمد دی سچی دی ممبر آلے دو مقاتبوں کے بیویا دی کس موں سے طلب کرتا ہے تُو مجھ سے گواہی کس موں سے طلب کرتا ہے کس موں سے طلب کرتا ہے تُو مجھ سے گواہی ہے کون مقا پر میرے حسنین کی شاہی ہے کون مقا پر میرے حسنین کی شاہی شیطان کی حاصل ہے تجھے پست پناہی پہچان تو کر میری جہنم کہہ رہی ہاں چاہوں تو یہاں عرشب اللہ جلالے دینے کو گواہی میرے اللہ چلوے تو سمجھا رہی میری گل دیا تو طبیعت لگی ہے توانی امام زمانہ تھوڑیاں جھولیاں بھر کے ٹول سالوات اتنی بلند پھڑو جتنی پاک مززمہ دی عزت بلند ہے رازی تبیٹسیو نا سارے لو جنت مان گئی مدلس پاک خسائن بادشاہ دی جیڑا بندہ آل محمد دی مودت محبت دیلے چنکھ دے مارفت دیلے چنکھ دے قرآن دی کا سمجھ آج دے ملہ تو چنگ ہے توجہ ہے نہیں اگر تھگ گئے تو ستر مسائب دی پڑھ گئے کسیتہ پڑھی ہو سارے جہاندار نبی اے آسرا نہیں سوڑا پروگرام ہی نہیں سنو ہے یا نہیں بولو ہے نا نبی آسرا سوڑے پتر جی میں سارے جہاندار نبی اے آسرا نبی دا آسرا امان حسین دی کیا باتیں کیا باتیں میں بسم اللہ کران آسمانی نعرہ لگے حیدری سوڑے بچے جی میں بسم اللہ کران لو جی اس تو سوکھی گل نہیں ہوں دی بزرگوں ذہن بے دار کرے آئے جی میں پورا سننا مانگا جی سوڑے پتر جی میں سارے جہاندار نبی اے آسرا نبی دا آسرا امان حسین جی سارے جہاندار نبی اے آسرا نبی دا آسرا بانی جی حیثیت زاکری منوان نہیں کھلوتا سارے جہاندار نبی اے آسرا حقیدِ اے لوگ سارچاؤ ہم جی بندے ناراض ہوں گے بے شک ہو جائے باد اکیدہ اے گل سنے باد اکیدہ بندہ شاہ جی اے گل سنے پھے پھرا پھت کے اس بندے باہر آ جاوے گل اے دی ونڈی کری جھولی اجبان لگے اے لی امران سارچا نبی اے آسرا دورا نہ مارو مل کے بولو اے داری اچھا بولو اے داری جی نہیں بولے سارچا کے بولو اے داری باڑے بچے جی میں ماں حسین دی لو تھوڑی طبیعت مل گئی ایسے عظیم اجتماع ایسے عظیم لوگان دوے چگر میں تشریح کرنا تھی تھوڑی توہین ہو سی جی سنے انداز نلشا جی لوگ سن دے پائیں ماں حسین دی اے ریپٹیشن بار بارا سی ماں حسین دی کوئی تشریح نہیں کوئی توزی نہیں محمد دی سچی دی دی ازمت در شیر پڑا لگا ایلی امران سارچاو ایلالی موالی دا مجمہ پیادا مریم وی جان جی حی جنو رب چا بدھا وی مریم وی جان جی مریم وی حسین دا کرا گل سوڑی جب جبریل جہنج پوہے دے بین پوچھے آنا جاوے جبریل جہنج پوہے دے سننا جبریل جہنج پوچھے آنا جاوے خاتون کری یو جائی سین دی کیوے ہم سر بنے جدے قدم اتے رکھے حسین سین اوہ شاہ بے حیاء امام حسین دی اے ہاتھ سلامت روے میں بسم اللہ کرہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری سبہ سبہ ملا کیا باتیں میں بسم اللہ کرہ غازی وی رنگ مل کے بولو حیدری ما حسین دی خواجہ مہینو دن چیستی فرمایا شاہ حسین پادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین میں کوئی جہلات نہیں پڑھ دا سہر کے بائی ما حسین دی شاہ دی ویکھنے بھی کلم دی طاقت ویکھنی لفظ چھوڑاؤ ویکھنے ما حسین دی